اللہ وہ ہے جو کائنات کی حضر نیمت نوازتا ہے میرا رب کائنات کی حضر نیمت دیتا ہے میں نے کہنا ہوں کہ میرا اللہ اولاد دیتا ہے وہ پلٹ کے مجھے کہتے ہیں اگر اولاد دیتا ہے تو تیری اپنی اولاد کیوں نہیں ہے تو کافر ہے تو وہ مجھے سالے دیتے ہیں کہ تیری اپنی اولاد نہیں ہیں میرا اللہ اس کا فیصلہ فرما عواؤں کے قدرت ہے میرا حبید خبرانے کی ضرورت نہیں کتنا آسائنہ کل کوسن ہم نے صبح فاسمہ جیسی بیتی ادا کی میرا بھی خبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشانوں نے کی ضرورت نہیں ہے میری بات کو بہت بڑی فلسفی نہیں ہوگی ہے کوئی جس میں انہوں سے جو ہے سروں سے اوپر سے مدرس ہے پھلکہ آپ دلوں کے قریب سے مدرسی ہو جائے گی بس شرطے کہ دلوں کو آمادہ حق کیے گا جتوں سے مدرس کرتے رہیے گا کہا کہ پروردگار لوگ مجھے پہ اولاد کہہ رہے ہیں تو اولاد دینے والا تو مست دینے والا تو عزت دینے والا تو جان دینے والا کافر مجھے پہ اولاد کہہ رہے ہیں وہاں سے کندر سے میرا حبیب خبران رہے ہیں کتنا ہے نکل کو سر ہم نے تمہیں فاتھ مجھے سی بیسی ادا کی ہے جو لوگ تجھے کافر کہتے ہیں جو لوگ تجھے پہ اولاد کہتے ہیں یہ خود پہ اولاد ملیں گے ایم کا نام لینے والا سیناس میں کوئی رہی ہوگا ہم نے جو تمہیں فاتھ مجھے سی بیتی ادا کی ہے فسنسلے لینب میں کبھرنار بس تو اپنے رب کی نماز پڑھا کر اور فرمانی دیا کر اتنا شاہ نے کہا ہوا لفتار پہ جب تیرا دشمن پہ ناموں نے شاہ مرے گا تیرے دشمن کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا تیری حسنے قیامت تک واقع نہیں رہے گی یہ اللہ کا کیا ہوا فاتح ہے انہوں نے محمد کو اب در کہا ان کے نام پہ کوئی اپنی اولاد کا نام نہیں رکھتا ہے یہ محمد کی اولاد ہے کہ دنیا کا کوئی کونہ ایسا نہیں جہاں کوئی سید موجود نہ ہو میں سید ضرور ہاتھ اٹھائیں میرے جو مرے بھرمانات کو سرادت رکھیں ہارے ہائے گری ہائے گری انا آسائنا کر کونسر بے چک ہم نے سمیں کونسر عطا کیا کونسر لقب ہے جناب مدور کا سمجھے فرمائیے گا کونسر لقب ہے جناب سیدہ کا قرآن نے انطراب سیدہ کو کونسر کہہ کر پھکا رہا ہے اور اگناب کہہ رہا ہے میرا حبیب حافظ نے تمہیں کونسر عطا کی ہے سمجھے بھرمانے کا نا مجھے کچھ علمی چہر نظر آئے ہے اور اس لیے چونکہ یہ حوضہ بھی ہے یہاں بھی آپ ایک ملانہ سے ملاقات بھی ہوئی ہے سمجھے نقشی ساتھ یقینہ وہاں تک بات میری پاؤنس رہی ہوگی جو آپ کی سمادوں سے ٹکراتا ہوا جائے سے کہ جب علمی بات ہوتی ہے چونکہ یہ ممبر اہلِ علم کا ہے یہاں اس ممبر پر پیٹھتا وہی ہے جو علی کے سر پر چھپتا ہے عزیزہ مطرم میں کوئی عالم نہیں میں تو طالبِ علم ہوں یہ ممبر پر ہر غورماں کا ہے ہر غورماں کا ہے طالبی علمانہ گفتگو کر کے آنے گزر جاؤں گا اِنَّا آفَائِنَا کَلْ قَوْسَرْ بِسْجَا کہا مَنَا قَوْسَرْ عطا کیے اطا 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 عطا 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 جاتا ہے عطا 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 اتا کے معنی ہے کسی کو اس کا حق دینا اتا کے معنی ہے حق سے زیادہ دینا اتا کے معنی ہے کسی کو اس کا حق دینا اتا کے معنی ہے حق سے زیادہ دینا کچھ لوگوان پریشاد ہو رہے ہیں کہ مانا نے کچھ کی لباس چیئے ہوئی ہے میں کہا تو واضح کرتا ہوں میں نے کہا رہا بلتا بھی باتیں کرتی نہیں جو بچوں کو سمجھ لائے پاس بچوں کو سمجھ آنے کہیے پھر آکے گزرنا چاہیے تھے کہ اتا کیسے کہتے ہیں اور اتا کیسے کہتے ہیں اتا لکھا جاتا ہے ایس سے اتا لکھا جاتا ہے الک سے اتا کے معنی کسی کو اس کا حق دینا اتا کے معنی حق سے زیادہ دینا مثلا پسا دیتا ہوں آپ جاتے ہیں مارکیز آپ جاتے ہیں بازار وہاں سے لیاتے ایک مزدور کو اسے کہتے ہیں کہ یہ کمرہ ہے میرا اس کو کرنا ہے غلط کتنا پیسے لوگ ہیں اس نکلو گا پانچ سو روپے آپ نے کہا یہ پانچ سو روپے تمہارے ہو گئے کام کرو اس نے ساڑھا دن بیچارے نے کام کیا شام کو وہاں باہر آپ نے اپنا کام دیکھا مکمل تھا آپ نے جیب سے پانچ سو روپے نکل کر اس کو دیئے یہ پانچ سو روپے کیا ہیں ہتاں ہتاں نہیں ہیں یہ اتاہ ہے اتاہ ہوتا ہے ہاں کو دینا جو سائے ہوا ہوں اسے کہتے ہیں اتاہ یہ پانچ سو روپے آپ نے اسے دیئے یہ اس کا حق ہے آپ نے اس کو دے دیا پانچ سو روپے اس نے لیے سلام کر کے جانے لگا آپ نے پیچھے سے بلائے آپ نے کہا تم نے کام اچھا کیا یہ لو سو پانوٹ اور بھی رکھ لو پانچ سو روپے اتاہ ہے سو روپے اتاہ ہے اللہ کرے میں یہ بات پہ اتاہ دکھوں اگر نہ پہنچا دکھوں تو میں آپ کی سمجھ کی شکایت رنگ کروں گا میں اپنی شکایت کروں گا کہ بات میں مہدانی چکا ہو پانچ سو روپے اتاہ ہے سو روپے اتاہ ہے آپ جہاں کہیں پی اسے ملے گی وہ پانچ سو روپے بھول جائے گا سو کی وجہ سے آپ کو سلام کرے گا سو جو بتائیے گا کیونکہ سو روپے اس کا حق نہیں تھا آپ نے احسان فرمایا ہے اس کا حق نہیں تھا آپ نے اپنی جیسے دی آپ نے احسان فرمایا ہے سو روپے اتاہ ہے سو روپے اتاہ ہے موسیقی 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 بیتی عطا کی گئے بس اس احسان کا بدلہ کیا ہے فصلے لِرَبِكَ بَنَحَر آستو اپنے رب کی نماز پڑھا کر توجہ فرمائیے کا شہداد کو اٹھوالو اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب بس نماز پڑھا کر کیا نعوذ باللہ نبی نماز نہیں پڑھتے تھے جتنی میرے نبی نے نمازیں پڑھیں ہیں پڑھ کون سکتا ہے جتنی نمازیں محمد مصطفیٰ نے پڑھیں ہیں کہنات میں کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا ہے یہ عبادت نبی نے کی ہے اللہ کو کہنا پڑھا ہے تھوڑی کیا کر کم کیا کر تو عبادت کرتا ہے تیرے چہرے کرم تبدیل ہو جاتا ہے تیرے پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں مجھے اللہ سے تیری تکلیف برداش نہیں ہوتی ہے محمد نے عبادتیں اتنی کی ہیں سورہ کوثر میں وہی اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب عبادت کم کیا کر تھوڑی کیا کر پہ علماء کا گھڑ ہے شایداد کھوڑیاں پہ علماء رہتے ہیں ان کے سر پہ جا کر قرآن رکھیے گا کہ یہ اللہ کونسی نماز کا حکم دے رہا ہے وہ نبی تو پہلے نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے فصل لے رب دیتا ونہر علماء یہی بتائیں گے اس سے مراد واجب نماز نہیں ہے اللہ کہنا ہے میں نے بطول دی ہے شکر کے سجنے لیاں گا نبی نمازیں تو پہلے پڑھ رہے ہیں سرکار خود پڑھ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے جو نہیں پڑھا کر کم پڑھا کر یعنی سورہ کونسر میں جو نماز اللہ نے یہ فصل لے رب دیتا ونہر بس تو اپنے رب کی نماز پڑھا کر اس نماز سے مراد زہر حسن مغربی شاہ کی نمازیں نہیں ہیں اللہ کہہ رہا ہے میں نے فاطمہ دی ہے میں نے زہرہ دی ہے میں نے بطول دی ہے بس لے رب کا ونہر پاس تو اپنے رب کی نماز پڑھا کر اور قربانی دیا کر اندہ شاہ نے کہا ہوا لفظہ جنہ دشمن پہ نام و نشان مرے گا تیری نسل قیامت تک مانکی رہے گی ہم نے جو تمہیں کوسر عطا کی جانتا ہر کوئی ہے کہ لقب بطول کا ہے آپ نے بہت اچھا سنا ہے مولا آپ کو سلامت رکھے دعائیں دے رہا ہو کہ جناب پیغمبر اسلام پر یہ سورہ نازل ہوا ہر بندہ جانتا ہے لقب جناب بطول کا ہے کوسر لیکن جب ترجمہ کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں اس سے مراد ہاؤز کوسر ہے ایک چشمہ ہے اللہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے میرا محبوب ہم نے تمہیں چشمہ دیا ہے توجہ فرمائیے گا میں نے سایت کا پورا سیاہ کو سباب بتا دی ہے کہ سورہ نازل کب ہوا ہے جب اولاد اس دنیا سے گئی ہے اللہ نے تسلیق کے لئے سورہ دے جا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اولاد کے بدلے میں اللہ پانی کا چشمہ دے رہا ہے لی ہے اولاد دیر ہے پانی کا چشمہ بس میرا محبوب پانی کے چشمے کے ذریعے اپنا دل پہلاتے رہو عزیزان محترم اولاد کا بدلہ اولاد ہوتی ہے اولاد کا بدلہ پانی کا چشمہ نہیں ہوتا ہے اللہ نے کہا ہم نے تمہیں کوسر عطا کی ہے فرسل لے ربیگا بنا کی بس تو اپنے رب کی نماز پڑھا کر ہاں ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے حاؤزِ کوسر ایک چشمہ ہے حاؤزِ کوسر لیکن اس کا مسلمان صحیح معنی میں ترجمہ نہیں کر باتے اگر صحیح معنی میں اس کا ترجمہ کرے تو بات سامنے آ جائے گی حاؤزِ کوسر ایک اور لفظ بیان کرتا ہوں اس کے معنی کیلئے گا پھر یہ آسان ہو جائے گا ایک لفظ ہے بیت اللہ بیت اللہ اردو میں ترجمہ ہوگا اللہ کا تھر یہی ہوگا نا بیت اللہ بہتنی جلالی پریشان ہوگا مجھے تو دو گھنٹے پڑھنا ہے سرواد پڑھیں گے بہا حواظِ بھلا بہی آپ سنیں گے تو میں پڑھوں گا جاتا ہے انشاءاللہ مولانا کو سلامتا رکھے بیت اللہ بیت اللہ اللہ کا گھر یہی ہے نا یعنی اللہ کا گھر اس کو اور واضح کریں کہ جس کے ساتھ کہا کے کی آئیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ملکیت کو ذہن کرتا ہے بہت پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر اردو میں ترجمہ کریں تو کیا ہوگا وہ گھر جو اللہ کی ملکیت ہے یہی ہوگا نا ترجمہ میں جب بیت اللہ کہیں گے تو اس کا ترجمہ اردو میں یہی ہوگا وہ گھر جو اللہ کی ملکیت ہے پیداللہ ویچھے تو کائنات کے جتنے گھریں اللہ کی ہیں لیکن جب پیداللہ کہیں گے تو یہ خاص گھر کا نقشہ سامنے آتا ہے پیداللہ یعنی وہ گھر جو اللہ کی ملکیت ہے اللہ کا گھر اب حاؤز کاؤسر کا ترجمہ کرنا ہے آپ نے جس نے پیداللہ کا کیا ہے حاؤز کاؤسر کا کرنا پیداللہ اللہ کا گھر اب حاؤز کاؤسر کا کرنا حاؤز کہتے ہیں چشمے کو کاؤسر لکب ہے جنابِ بطول کا ہاؤزے کاؤسر کا ترجمہ کرنا خدا نا مجھے پریشان نہ کرنا ہاؤزے کاؤسر کاؤسر کا بید vigil کیونکہ چیشمہ ہے نا پریشان کیوں ہوگئے ہیں ہاؤزے کیونکہ ہاؤز کے ادنے چشمے کو کاؤسر لکب ہے جنابِ بطول کا ہاؤزے کیونکہ اردو میں ترجمہ کرو کاؤسر کا ترجمہ بیدلاللہ اللہ کا ثبت حاؤزِ کاؤسر بطول کا جشمہ یعنی وہ جشمہ جو بطول کی ملکیت ہے آئے 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 اللہ کرے بات یہ نہیں پہنچ رہی ہے پید اللہ وہ خر جو اللہ کی ملکیت ہے حاؤزِ کاؤسر وہ جشمہ جو زہرہ کی ملکیت ہے وہ جشمہ جو بطول کی ملکیت ہے یعنی یہ وہ جشمہ ہے جہاں ہر بندہ محشر بارے دن شراب ہونے کے لئے جائے گا ہر پیاسا جائے گا اس جشمہ کے بعد شراب ہونے کے لئے اور یہ جشمہ کس کا ہے بطول کا ہے اللہ نے اس جشمہ کے اوپر ایک تختی لگا دی ہے کہ یہ بطول کی ملکیت ہے یہ جشمہ بطول کی ملکیت ہے تاکہ نئے شر والے دن جو کوئی بھی شراب ہونے کے لئے جائے یہ سوچ کے جائے اس کی مال کا مجھ پر راضی بھی ہے کہ نہیں ہے مولا ظلحہم از لکھتے یاراں کو مولا ظلحہم از لکھتے یاراں کو اس کی مال کا مجھ پر راضی بھی ہے کہ نہیں ہے یہ سوچ کے جائے کیونکہ اللہ نے اس کو بطول کی ملکیت ہے جو بھی پیاسا پیاس بطول کی ملکیت ہے سوچ کے جائے اس کی مال کا مجھ پر راضی بھی ہے نہیں ہے اگر مجھے آپ حیران کرو گے تو میں پھر اور آپ کو حیران کروں گا مسیح کی بات ایک اور بھی بتاتا ہے موسیقی موسیقی